باریکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والے احباب آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حیدر آباد کا قدیم دینی ادارہ ام المدارس حیدر آباد دار العلوم احسن البرکات شارع مفتی محمد خلیل خان نز ہوم اسٹڈال حیدر آباد پر یہ ادارہ یہاں پر خلیل ملت مفتی آدم پاکستان مفتی محمد خلیل خان قاضی برکاتی علی رحمت وردوان نے سن انیس سو باون میں قائم فرمایا یہ آپ اس کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں محترم ہم آگے کی طرف تھوڑا چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو یہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں حسن البرکات کی طرف یہ پورا اس کی شارع ہے یہ راستہ اس کے لیے آرہا ہے پوری شارع کا نام ہے شارع مفتی محمد خلیل خان برکاتی علی رحمت وردوان یہ بہت بڑی شارع ہے یہ یہ آپ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حیدر چوک سے اوپر روڈ آ رہا ہے اور یہ اس کی دکانیں ہیں دار علوم کی دار علوم احسن البرکات یہ نیچے دار علوم کا ایک کتب خانہ ہے جو کہ اس وقت بند ہے یہی جو دکان ہے یہی دار علوم احسن البرکات کے دفتر کے طور پر استعمال بھی کی جاتی ہے اور طلبہ یہاں سے استفادہ بھی حاصل کرتے ہیں دیکھئے جناب اور یہ گلابی رنگ جو اس پر کیا گیا ہے حضور مفتی آدم احسن البرکات کے حکم پر حضور سیدی علیہ حضرت کے ایک شعر ہے اس کی نسبت سے اس کو کیا گیا ہے یہ دار علوم کا راستہ ہم لے کے جا رہے ہیں یہ جو یہاں پر شیڑی ہیں آپ دیکھیں دار علوم کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں آگے آگے یہ پورا دار علوم کی لوکیشن ہے اور اس دار علوم کی چودہ شاہر ہیں اس وقت حیدر آباد شہر میں کام کر رہی ہیں یہ پورا راستہ ہے دار علوم آسن البرکات کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم اس کے مین دروازے کے طرف اس وقت بڑھ رہے ہیں دار علوم آسن البرکات کے ہم تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں دروازہ بجاتے ہیں دیکھئے یہ دار علوم کا مین دروازہ ہے اور یہ تختی ہے جو کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے آپ اس میں بغور ملاحدہ فرما سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلم و علیہ رسول کریم دار علوم حسن البرکات ٹرسٹ حیدر آباد قائم شدہ جولائی انیس سو باون بانی واقف عمارت منزل اول دبشمول چہر گودام گودام الحاج سید جعفر حسین شاہ سابری صاحب متوفی ہیں انیس سو تہتر کے اس کے محتمی میں الحاج مفتی محمد خلیل خان القادری البرکاتی اس وقت محتمیم تھے جبکہ موجودہ محتمی میں اس عمارت کے ہیں مفتی آدم اہل سنت محمد العلماء فخر رزویت شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء مفتی احمد میا برکاتی القادری النوری مدزل العالی آئیے اب دار علوم حسن البرکات کے اندر ہم لوگ بڑھتے ہیں اس وقت ہم لوگ دار علوم حسن البرکات کے اندر داخل ہو رہے ہیں حضرت موطنم یہ دار علوم کا آفیس دفتر ہے جہاں پر جب نیشے مالا دفتر بند ہوتا ہے تو یہاں پر لوگ آ کر اپنے مسائل کو حل فرماتے ہیں دیکھیں ہاں پر مکتوب بھی ہے دفتر دار علوم حسن البرکات اور انڈل کالیج حسن البرکات اور انڈل کالیج بھی یہاں پر سے طلبہ حیدرباد بورٹ کے ذریعے تمام امتحانات دیتے ہیں یہ دار علوم کا دار الاقامہ رزویہ ہے جہاں پر طلبہ اندر موجود ہیں اندر دار علوم میں ایک طرف طلبہ کی درویہ دائیات موجود ہیں اور طلبہ اس وقت اندر نماز ادا فرمارا ہے اور اس حال کا نام سماعت گا ہے اولاد رسولی رکھا گیا ہے اندر جو ہے تین کمریں ایک حال ہے بڑی پیاری لوکیشن ہے آتا ہے مطمئن یابلوں کا تعبون ہے یہ ہم لوگ اوپر اب جا رہے ہیں دارو تدریس کے اندر یہ پورا راستہ ہے دارو تدریس کا یہ ہم لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ پوری دار علوم کی رہداری ہے یہاں پر طلبہ صبح اسیمبلی بھی یہاں پر کی جاتی ہے جس میں طلبہ اکرام سب سے اولا اعلا ہمارا نبی سب سے اولا اعلا ہمارا نبی سے اور قبل تلاوت قرآن کریم سے یہاں پر ردانہ تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے دارو تدریس کے نیچے موجود مکتبہ قاسمی برکاتیہ کا بورڈ یہاں پر لگاوا اوپر جبکہ حاصل برکات اور انٹر کالیج کا بورڈ یہاں پر نصب یہ جو پوری سیڈیاں بنی ہوئے دارو تدریس کے آنے کی راستہ بنا ہوئے یہ ہماری موجودہ حکومت و خرابنی کے شکتے صاحب کا حکومت مجھ سے کسی احباب نے محنت کر کے تھوڑا سا اس میں حصہ بڑھایا ہے یہ پورا دارو محسن برکات کے ایک لوکیشن حضرت محترم آپ کے سامنے پیش کی گئی مزید معلومات کے لیے آپ 0300 304 507 3 پر رابطہ فرمائیں اور جناب جواد ادھا برکاتی اشامی سے رابطہ فرمائیں وہ آپ کو مزید اس بارے معلومات فرمائیں گے تمام احباب مجھے امید ہے انٹرنیٹ کے حوالے سے دارو محسن برکات کی لوکیشن کو دیکھ کر اور اس کے دیگر شاغوں کے ناموں کو جان کر بہت خوشی اور مسادت کا اظہار کر رہے ہوں کہ تمام احباب دعاوں میں یاد رکھیے گا دارو محسن برکات طلبہ کے لیے بانی کے لیے محتمیم کے دیگر رفاقہ اکرام کے لیے دعا اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے بچائے ظالموں کے ظلم سے بچائے اور اس ادارے کو دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے سمام کے تمام فیض حضور سیدی علی حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد خان علی رحمت و ردوان کا دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ